رحمان الرحیم السلام علیکم تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالی نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہائیت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو تو حضرت امہ ہوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں پر اللہ تعالی نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے حضرت ہوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیئے حضرت آدم و ہوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مازامین قرآن مجید کی ان اجابات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوھر آبدار کے امبار پوشیدہ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت آیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو چار طریقوں سے پیدا فرمایا پہلی یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاب سے جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت ہوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے نمبر چار یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے نمبر ایک اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دیں چنانچہ ان چار طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان عاظم ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا جس نے خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوہ و کلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کانات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے اللہ اکبر کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر شمٹا ہوا ہے ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقے سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا مو بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت ہوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیح فرما دی کہ اے مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیداش نہیں ہو سکتی تھی دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا مو بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا سبحان اللہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلہ سب پر غالب ہے وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہیں چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جو جاہتا ہے کرتا ہے ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے نہ کوئی اس کی مشیعت و ارادہ میں دخل اندازی ہو سکتی ہے نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چونچران کی مجال ہو سکتی ہے اب دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا حضرت نو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا تو دوستو یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں چنانچہ امام ابن عساقر رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہے